جی یہ ابو الحارس ہے کہ یہ سمجھ لیں پاکستان کا ایکٹر بھی ایک سمجھ لیں اور ایک سیاسی شیر بھی سمجھ لیں خود ایک یہ شیر کے ساتھ ساتھ پاکستانی ایکٹنگ پرسنیلٹی بھی بن گئی ہوئی اس میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت اسے جو ہے ریسٹ کیا گیا تھا اور تین دن لاہور زوم میں اسے بن کیا گیا تھا ایک لاکھ فائن پیس کا پہ گیا اسلام علیکم میرا نام ہے آئیشہ فروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں دن کے ساتھ یہاں موجود ہوں وہ کسی تعلق کے محتاج بھی لیکن آج دن کے پاس آنے کا ایک خاص ممصد ہے ایک ان کے شیروں سے ملاقات دوسرا ان کو جاننے کی کوشش کہ وہ ان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں اس کے علاوہ سیاست میں ان کا اور کیا کیا کردار تو جانیے ہمارے ساتھ اور ہمیں بھی جاننے کا موقع دیجئے سید امداز حیدر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں لیکن آج ہماری نظر سے دیکھئے کہ یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ان کا کیا کردار ہے ہم سب کے لئے اور پاکستان کے لئے السلام علیکم صاحب جی و علیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ شکر سب سے پہلے معذرات میں نے آپ کو بڑا انتظار کروایا کوئی ایسی بات خوصہ پیدا کرنا چاہتے بھی کوئی ایسی بات آج ہم نے ایک یہ فیشل ایک ڈیکونم بنایا ہے آپ ان کے ساتھ ذرا تعرف تو کروا جی یہ ابو الحارس ہے اور اس کا تعرف کی یہ سمجھ لیں پاکستان کا ایکٹر بھی ایک سمجھ لیں اور ایک سیاسی شیئر بھی سمجھ لیں کیونکہ آپ کی جو فلم انڈسٹری میں ابھی ریسنٹی لاہور کلندر جو شوٹ ہوئی ہے اس میں بھی اس کا کردار ہے شفکر چیمہ صاحب کے ساتھ اس فلم میں یہ آپ فلم دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا خود ایک یہ جو ہے نا شیئر کے ساتھ ساتھ پاکستانی ایک ایکٹنگ پرسنیلٹی بھی بن گئی ہوئی ہے اس میں چارجز اس کے کچھ نہیں ہے یہ ایک پیار محبت کا رشتہ ہے جنہیں ساتھ میرا بھول پیارے میرے دوست ہیں التمشپٹ صاحب ان کی فلم تھی اس میں جو ہے اس کا یہ ایک رول ادا کروایا گیا یہاں پہ یہیں پہ شوٹ ہوئی ہے فلم شفکر چیمہ صاحب کے ساتھ تو اس کے علاوہ پھر یہ پی ڈی ایم کی ریلی میں محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ میں جب گوالمنڈی چوپ میں یہ خبر ہونے روئی تھی کہ یہ ریلی میں تھا تو پی ڈی ایم کا جلسے کی ریلی تھی وہ اور پی ڈی ای کی حکومت تھی اس وقت اس وقت اسے جو ہے ریسٹ کیا گیا تھا اور تین دن لاہور زو میں اسے بنک کیا گیا تھا کارکون تو کارکون انہوں نے جو ہے اس بے زبان کو بھی جو ہے نا تین دن قید میں ڈال دیا تھا پھر میں نے بائی کوٹ ریکور کر کے میں نے جو ہے نا کوٹ سے اسے باپیس لگیا تھا ایک لاکھ فائن بیس کا پی کیا اسے جو ہے نا پھر اب یہ ہمارے ساتھ رٹھا ہوا تو یہ دیکھنے میں خیر سے کافی جانبر لگے ہیں آپ نے مجھے بتایا ان کے نیلز بھی اصلی ہیں جی ان کے دانت بھی اصلی ہیں کیا روٹین ہے ان کے ساتھ آپ کے ایچولی یہ ٹوئنٹی ون ڈیز کا اپنی مدر فیڈ کے بعد جو ہے ٹرانسفر ہوا ہے میں نے اسے یہاں پہ ٹوئنٹی ون ڈیز کے بعد میں سٹارٹ کی ہے اس کی میں نے فیڈنگ تو اس کے نیلز بھی اللہ تعالیٰ نے جو جانور میں ہنڈر پرسن صلاحیات دی ہوتی ہیں وہ اس جانور میں ہیں اس کے نیلز بھی کمپلیٹ ہیں اس کے ٹیتھ بھی کمپلیٹ ہیں تو میرے ساتھ یہ اسی طرح جیسے ایک فیملی مومنٹ ہو جاتی ہے اسی طرح اسے ٹائم دیا جاتا ہے اسی طرح یہ اٹیشمنٹ میں آیا میرے ساتھ میں ماشاءاللہ سر فیڈ لیکن میں آپ سے پوچھا جاؤں گی یہ شوق کیوں یہ سب سے بڑی جو ہماری خوش قسمتی ہے یہ مولا علی شیر خدا کی سواری ہے اس سواری کی نسبت سے جو ہے یہ سرکار کی سواری کے ساتھ اس کا نام انسلک ہے تو ایز سداد جو ہے اور میرا نام بھی جو ہے ہیدر کرار کے نام کی نسبت سے ہے یہ اٹیشمنٹ زیادہ اس طرح اس کے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد ایک پی ایم ایل این کا لوگو ہے وہ آپ کو پتا ہے سیکنڈ جو ہے یہ اور ٹرانسفر اس سائیڈ پہ جب پولیٹیکل ہوگا تو اور زیادہ اٹیشمنٹ اس میں بڑھتی ہے آپ کے جوابوں میں کچھ ایسی چیزیں جیسے آپ مجھے مرچ کر رہے ہیں کہ میں سیاست کی طرف جاؤں لیکن ابھی اس پرنجرے میں رہتے ہیں میں مجھے پڑا ڈال لگ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں اس کے لئے کوئی اور سپیشل ایکٹیوٹی لوگوں کا ہونا کیسے ہیں؟ جی اس کی روٹین ہوتی ہے مطلب ریگولر اسے جو ہے فیڈنگ ٹائم اس کا ہوتا ہے مورننگ میں صبح یہ ملک پیک بیتا ہے اور اس کے بعد میں اسے فیڈ ویک میں جو ہے ٹو ڈیز بیف اور فور ڈیز جو ہے وہ چکن پکن بڑھ کیا جاتا ہے جب تک یہ بیڈنگ پہ نہیں آتا تو یہ میرے ساتھ پہلے تو میں چھوٹا تھا میں ساتھ میں بھی کیری کر لیتا تھا ابھی تو ماشاءاللہ کافی بڑا سائز آپ دیکھ رہے ہو گیا تو ابھی اسے فارم پی رکھتے ہیں پراپرلی یہ میرے ساتھ ابھی اسے باہر نکالیں گے یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا آپ فیلنگ دیکھئے گا کہ ایک فیملی فرنڈ ایک جو اینا اٹیشمنٹ ایسی ہے کہ آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہوگا اپ لائن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں پیل کری لکہ میں نے پہلے بھی ایک آدھ انٹریویو کی ہے ان کو سمحالنا بابو کو سمحالنا کافی مشکل کام تھا سمجھ کر کے پاس کن کی طرف ایچارہ کر رہے ہیں لیکن یہ بہت کام ہے اچھا مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ یہاں پہ اور کون کون محدود ہے اس کے ساتھ دو ہینڈلر ہیں میرے جو اسے کیپر ہے ایک جو اسے اینی ٹائم ان کی جو آپ واشنگ کرتے ہیں اسے فیڈ کروانی ان کو نلانا ان کو ساتھ میں ڈیلی کی روٹین میں جو ہے نا ان کی مومنٹ دیکھ کے ان کے ساتھ اگر کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنی یہ بھی مطلب کمپلیٹ ڈیلی یہ ورک ہوتا ہے ان کے ساتھ ایکسپینسیو ہے ایکسپینسیو تو ہیں جنگل کا بادشاہ اور بادشاہ کے شوق وہ بادشاہ والے ہیں غلاموں والے نہیں ہیں اور اس انوائرمنٹ بھی جب تک بادشاہ والے نہیں دیں گے تو پھر وہ بادشاہ نہیں رہتا سب سے بڑی بات ہی ہے اور آپ کے پاس اس فارم میں کتنے اور میرے پاس ہی اس وقت اس فارم میں پنجتن کے ساتھ کے پانچ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں شیف میرے پاس آپ کو سبی سے ملواتے ہیں تو آپ سبی کی فیلنگ دیکھیں گے یہ ہنڈر پرسن جو لائن میں صلاحیات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر صلاحیات ہیں نہ ان کے نیلز نکلیں نہ ان کے ٹیتھ نکلیں یہ سمجھ لیں کہ میری بوڈی کے اوپر پانچوں کے جو ہیں وہ پنچڈ ہیں نیلز ایسے مطلب جب مجھے حق کرتے ہوئے ملتے ہوئے تو پھر نیلز وغیرہ سے کریچ لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ ان سے کبھی آپ کو تھوڑی مشکل آئی ہو کبھی انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جو آپ نے فیس کرنے جب دیکھ کے بتا دی یہ صاحب جیل بھی کٹ کے آئے یہ ایکچولی جب انہیں دیسٹرپ کیا جائے انہوں پرسن آکے مطلب ان کو دیسٹرپ کرے پھر تھوڑے سے اگریسیو ہو جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں ادر وائز بلکل آپ بیٹھیں اس وقت آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا فرس ٹائم آپ کسی بھی انیملز کے کیج میں جا کے اس طرح جو ہنڈر پرسن لائن ہے وہ کبھی بھی جو ہے اس طرح نہیں بیٹھتا تو یہ جی چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب نیکسٹ جو ہیں ان سے ملواتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی